ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سفر فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسموب امیر نے وزیر مالیات کو ان کے عہدے سے ہٹا کر مالیات کا قلمدان وزیر تجارت و سنت کے حوالے کر دینے کا حکم جاری کر دیا ہے صاحب اسموب امیر نے سومالیا اور کینیا کے صدور کی جانب سے شکریہ وصول کیا ہے کہ قطر نے ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے القدس میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور یورپی ملکوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہودی بستیوں میں اپنی توسی کو روک دے اور امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے اس کا انخلاع منصوبے کے مطابق جاری ہے سمین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اس مبامیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے جس کی روح سے وزیر مالیات جناب علی شریف علی مادی کو ان کے اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کا اہدہ وزیر تجارت و سنت جناب علی بن احمد القواری کے حوالے کر دیا گیا ہے جو اپنے اہدے کے ساتھ ساتھ وزیر مالیات کی ذمہ دارییں بھی سنبھالیں گے اس امیری فرمان پر عمل درامت اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری قدر میں شائع کیا جائے گا واضح رہے کہ ملک کے پبلک پراسیکیوٹر نے اس سے قابل وزیر مالیات علی شریف علی مادی کو گرفتار کر لینے کا حکم دیا تھا اور یہ کہ ان سے پبلک پوسٹ سے متعلقہ جرائم کی ریپورٹوں کے بارے میں پوچھ کچھ کی جائے جن کے مطابق پبلک منی کو نقصان پہنچایا گیا ہے اپنی پوسٹ کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے اور اب بیش کردہ اوراق میں درد جرائم کے بارے میں وسیع تر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے قطر پوری دنیا میں امن اور امان کی بحالی کیلئے کوشہ ہے اس زمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ سومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو اور جمہوریہ کینیا کے صدر اوہورو کنیاتا کو موارک بات دی ہے کہ انہوں نے دانش مندانہ اور جرت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں دری اثنان صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے وفاقی جمہوریہ سومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو اور جمہوریہ کینیا کے صدر اوہورو کنیاتا کی جانب سے ٹیلیفون کالز وصول کی ہیں جن میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ دا کیا گیا ہے اسی بنیاد پر قطر نے وفاقی جمہوریہ سومالیہ اور جمہوریہ کینیا کی جانب سے ان کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور اپنی اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس اقدام سے دونوں دوست ملکوں کی اقوام کو خیر و بھلائی اور خوشحالی حاصل ہوگی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اب قطر اور ترکی کے درمیان منفرد اور نمائن تعلقات کی طرف آتے ہیں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کار وصول کی ہے ٹیلی فونک رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم سٹریٹیجک تعلقات انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور برناپوامی مسائل کا جائز ذریع گیا ہے نائب وزیر آدم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل سانی نے جمہوریہ سومالیا اور جمہوریہ کینیا کے درمیان تعلقات کی بحالی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان امن اور استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں یہ تعلقات بحال ہوئے ہیں اسی طرح نائب وزیر آدم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل سانی نے کہا ہے کہ علاقے کو ترپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے خلیج کے ملکوں اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت اور ڈائلاؤگ ہونے چاہیے پرائمری ہیلتھ کیر فاؤنڈیشن نے بین اقوامی ڈائمن پوزیشن حاصل کر لی ہے اور پوری دنیا میں یہ پوزیشن حاصل کرنے باری یہ پہلی فاؤنڈیشن ہے کہ اس نے اشخاص کے بارے میں تبدیل شدہ سرپرستی اور کیر کی مکمل پابندی کی ہے اس موقع پر وزیر سہت داکٹر حنان محمد القواری نے کہا ہے کہ ملک کی جانب سے سہت کے شعبے کو دی جانے باری لا محدود مدد و حمایت کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی اچیومنٹ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اچیومنٹ کے حصول میں شریک ٹیموں کا جوش و جذبہ اور ان کی کمیٹمنٹ بھی بہت بڑا حصہ رکھتی ہے یہ عالمی اعزاز ایسے وقت میں حاصل کیا گیا ہے جبکہ قطر کرونا وارث کا مقابلہ کرنے میں کامیاب یا سمیٹ رہا ہے اور وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے باروں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ دنیا نوے ہزار چار سو چموالیس ہو گئی ہے کہ مزید ایک ہزار دو سو سترہ مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں وزارت سہت آمہ کے اعلان کے مطابق ملک میں کرونا کے مزید چھ سو کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جن میں سے تین سو اکیابن افراد پہلے سے ہی یہاں موجود تھے جبکہ دو سو اننچاس وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں تین اور مریض بفات پا گئے ہیں ان کی عمریں ستائیس انہتر اور تیہتر برس تھی یہ تینوں کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں مطلوبہ ہیلتھ کیئر پراہم کی جا رہی تھی وزارت سہت آمہ کے اعلان کے مطابق یہاں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ایک میلین سات سو باتٹھ ہزار پانچ سو پینتالیس ڈوزز دی جا چکی ہیں اور صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار چوہتر ڈوزز دی گئی ہیں عالمی سطح پر نظر ڈالی جائے تو بھارت ابھی تک کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں اور اس کے نتیجے میں وفات پانے والوں کی تعداد کے لحاظ سے ریکارڈ نیول دیتا جا رہا ہے اور بھارت کی حضب اختلاف کے رہنما راہول گاندھی نے آج جمعے کے روز حکومت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ پورے ملک میں سب لوگوں کو ویکسین دی جائے اور کرونا کی اس دوسری قاتل لہر کو سائنٹیفک طریفوں سے روکنے کی کوشش کی جائے راہول گاندھی نے وزیر آزم نرندر موڈی کے نام خط میں ان پر اجزام لگایا ہے کہ ان کی حکومت کے پاس کوویڈ نائنٹین اور اس کی ویکسینیشن کے بارے میں کوئی باتیں سٹیٹیجی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جنگل میں پھیلتی آگ کی طرح اس وائرس نے بھارت کو شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے بھارت میں صرف ایک ہفتے کے اندر اندر کرونا وارث کے ایک اشاریہ پانچ سات ملین کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں آج بھارت میں چار لاکھ چودہ ہزار ایک سو اٹھاسی نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید تین ہزار نو سو پندرہ مریض موت کے موں میں چلے گئے ہیں فلسطین میں مشرقی القدس کی کارونی الشیخ جراح میں کشیدگی میں ایک مطلب پھر اضافہ ہو گیا ہے ادھر برطانیہ پرانس جرمنی اٹلی اور سپین نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی سرزمین میں یہودی بستیوں میں توسیح اور ان کے پھیلاؤں کو روکیں ترکی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی آرازی میں اسرائیلی یہودی آبادکاری میں غیر قانونی توسیح کی پولیسیوں کا جواب دے اب اس وقت ایک طرف تو ترکی اور سعودی عرب کے درمیان قربت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ترکی اور مصر میں بھی یا مصر بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں انقرہ کے باخبر ذریعوں نے بتایا ہے کہ ترک مزیر خارجہ مولود شاویش اوگلو اگلے ہفتے سعودیہ کا دورہ کرنے والے ہیں سن دو ہزار سترہ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا اور اس دورے کا مقصد متعدد مسائل میں دونوں ملکوں کے نقطہ ہائے نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ دوہا اور اس کے لواہی علاقوں میں عشاء کی ادان کا وقت ہو گیا ہے افغانستان سے امریکی انخلاق کے حوالے سے امریکہ کے وزیر دفاع لویڈ آسٹن نے کہا ہے کہ یہ انخلاق ٹائم ٹیبل کے مطابق جاری ہے اور پینٹاگون نے اس انخلاق کی سیکیورٹی کے لیے افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں مزید فوجیں پہنچا دی ہیں ادھر معاہدہ شمالی اوقعانوس نیٹو کے سیکیورٹی جنرل یانس سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو افغانستان میں امن کے عمل کی مدد و حمایت کرتا ہے اور آج کے اس نشری کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع لویڈ آسٹن نے کہا ہے کہ پینٹاگون اب اس وقت تک چین کے اس خلائی راکٹ کو تباہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جس کے بارے میں توقع ہے کہ وہ اگلے دو روز کے دوران زمین کے فضائی غلاف میں داخل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی امریکہ کے وزیر دفاع نے ڈھکے چھپے انداز میں پیکنگ پر تنقید بھی کر ڈالی ہے کہ وہ اس راکٹ پر قابو نہیں پاسکا امریکی بیانات کے جواب میں پیکنگ نے کہا ہے کہ اس راکٹ سے زمین کی آبادی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے صاحب سموب امیر نے وزیر مالیات کو ان کے عہدے سے ہٹا کر مالیات کا قلمدان بھی وزیر تجارت و سنت کے حوالے کر دینے کا حکم جاری کر دیا ہے صاحب سموب امیر نے سومالیا اور کینیا کے صدور کی جانب سے شکریہ وصول کیا ہے کہ قطر نے ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کیلئے اہم کردار ادا کیا ہے القدس میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور یورپی ملکوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہودی بستیوں میں توسی کو روک دے اور امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے اس کا انخلاب منصوبے کے مطابق جاری ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ کل صبح نو بجے پیش کیا جائے گا بے اذن اللہ تعالیٰ السلام علیکم دستوں میں ہوں شیکھ دور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپجیٹ آتے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چانل گفشف پیچھے شیکھ دور سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے تھیککیو